سویڈا ٹانشپ کی جانب سے ایک اور بہترین مفقریہ پیشکش سمشبات سے محس پندرہ کلومیٹر کی دوری پر سولیپیٹ ویلیچ چندن ویلی آئی ٹی ہب کے بلکل خریب میں نیا ونچر لانچ کیا گیا محس پانچ ہزار پانچ سو روپے پر اسکوائریا آج بہتاریخ پندرہ آگسٹ یعنی یوم آزادی کے اس باوی خار موخے پر حافظ بابا نگر عمر ہوتل کے خریب میں مولانا محمد اعجاز الدین صدیقی صدر جامیت العلماء حلق چندرائن گھٹا نے پرچم کشائی کا احتمام کیا ہر سال کی طرح اس سال بھی آگ جی ایچ گروپ کی جانب سے جشن یوم آزادی کا بڑے ہی جو شکروش کے ساتھ احتمام کیا گیا سیٹی جامیت العلماء حلق چندرائن گھٹا کے صدر مولانا محمد اعجاز الدین صدیقی صاحب نے آزادی کے انوان پر خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی خربانیوں کو یاد دلایا اور تمام شہدہ کی ان بہترین خربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا مولانا نے کہا کہ اس وقت ملک کو ترقی کی ضرورت ہے اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے اور اس ملک میں ظلم سے رشوت سے بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مولانا نے اس موقع پر سبی کو آزادی کی دھیر ساری مبارک بادے پیش کی پرچم کشائی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر جناب شیخ علی اور جناب سمی اللہ بیک بدر الدین انساری محمد سلطان الدین اور نعمت اللہ اور دگر کئی سارے عوام کی کسیر تعداد موجود تھی علاقے کے نوجوان بڑے بزرگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس یوم آزادی کے جشن میں حسالیہ اور چھوٹے بچوں کے پروگرامز بھی مناخت کیے گئے تھے جس میں شریک ہونے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات پیش نمائندہ ریپورٹر مزمیل احمد کی ایشن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اور محترم سامعین آج پندر آگست ہندوستان کی اس آزادی کی خوشی کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی حافظ بابا نگر میں نوجوانوں کی طرف سے بہت ہی اچھے انداز پر جشن یوم آزادی ہم مناتے ہیں آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جمعیت العلماء کے جادیب سے پورے ملک ہندوستان میں جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے مولانا محمود حسد مدنی صاحب دامت برکاتہوں صدر جمعیت العلماء اور اسی طریقے سے ہمارے اس صوبے کے صدر محترم جناب حافظ پیر شبیر صاحب دامت برکاتہوں صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھر پردیش اور حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب دامت برکاتہوں صدر جمعیت العلماء کی ریٹر حیدر آباد ان حضرات کی سرپرستی میں نگرانی میں بالخصوص حیدر آباد کے مختلف مقامات پر پروگرام رکھے جاتے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے اس پروگرام کے تمام ذمہ داروں کا بڑوں کا بزرگوں کا اور نوجوانوں کا بہت ہی اچھے انداز پر اور بہت ہی امدہ انداز پر یہ پروگرام مناقض ہوتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر بچوں کا پروگرام بھی ہوتا ہے جس میں کیم سغرہ کھلائے جاتے ہیں مسابقہ ہوتا ہے کامپیٹیشن ہوتا ہے بچوں میں ایک شوق ایک جذبہ دلایا جاتا ہے اور نوجوان نسلوں کی سامنے ہندوستان کی آزادی کے عنوان سے بات رکھی جاتی ہیں ہمارے نوجوانوں کی یہ خواہش ہے یہ فکریں ہیں کہ آنے والی نسلوں کو ہمارے ملک کی آزادی کی عنوان سے اس کی تاریخ سے واقف ہونے کی ضرورت ہے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے یہ ملک ہمارا ہے اس کے لئے ہمارے بڑوں نے خربانی دی ہے اس کی آزادی کے لئے سب سے زیادہ اگر کسی کا خون بہا سب سے زیادہ اگر کسی نے خربانی دی اپنی جان و مان کی تو وہ مسلمان ہے یقیناً آج کے اس موقع پر میں تمام ملک ہندوستان کے رہنے والے سبھی ہر مذہب کے رہنے وال ماننے والوں کو آج کی مبارک بات دیتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہندوستان کی آزادی کے لئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے اور جہے محبت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے میں پھر ایک مرتبہ تمام ملک کے رہنے والوں کو مبارک بات دیتا ہوں وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين سویڈا ٹانشپ کی جانب سے ایک اور بہترین مفقریہ پیش کر شمشباد سے محض پندرہ کلومیٹر کی دوری پر سولیپیٹ ویلیچ چندن ویلی آئی ٹی حب کے بلکل خریب میں نیا ونچر لانچ کیا گیا محض پانچ ہزار پانچ سو روپے پر سکوائر یاد شمشباد سلطان پلی پر محض نو ہزار روپے پر سکوائر یاد مارکیٹ شاپنگ مال پیٹرول پامپ انجینئرنگ کالیجز اسکول تمام نامور ریسورٹس اور والیز سے گھیرا ہوا وینچر ریڈی فور کنسٹرکشن سپورٹ ریجسٹریشن کلیر ٹائٹل وینچر مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں نائن ون فائی فور آزادی وہ چھٹ کرا پائیں پندرہ جولائیتہ پندرہ آگست مفت ہیلت کیم غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوش خبری تمام اقسام کے معاینجات پر بیس فیصد ڈسکاؤن ریجسٹریشن جاری ہے ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت صحت مند معاشرے کی تشکیل کا زامن عالمی شہرت یا ہفتہ ڈاکٹرز کی خدمات بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں حسری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دوا خانہ عوام کی خدمت تھی مینہ ہسپیڈل کا نسبو لائن مینہ سوپر اسپیشالیٹی ہسپیڈل شورم پلی راجیندر نگر پلر نمبر دو سو چوپن حیدر آباد ناظرین کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے وقت سے پہلے سفید ہونے چہرے پر داگ دبے کیل محا سے یا پھر جھوریوں سے پریشان حال ہے یا پھر داتوں کے مسائل سے دو چار ہے تو آپ کے سبھی مسائل کا حال ریواز فیس اینڈ ٹیت ایسٹھرڈکس کے پاس موجود ہے یہاں پر بہترین و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں بہترین ایڈوانس ٹیکنالوجی و مشنریز کا استعمال کرتے ہوئے بہترین و ست فیصد مکمل کامیاب علاج فراہم کیا جاتا ہے مزید تفصیلات کے لیے سیدھے چلے آئے ہمارا پتہ ہے ماس اپ ٹائنگ فس لانسر فاطمہ رفی ریسیڈنسی